نمسکار دوستو گوڈ آفٹرنون اسلام والیکم آپ نے کبھی کسی مِتھلیش کمار کا نام سنا ہے وہاں مِتھلیش کمار جسے انتراشتیہ اسطر کی کھیاتی ملی شاید نہیں لیکن نٹورلال کا نام نشت ہی آپ سب نے سنا ہوگا اس انتراشتیہ اسطر پر ککھیات تھک کا اصل نام مِتھلیش کمار تھا بیہار کے سیوان جیلے میں جن میں اس تھک نے تاج محل لال قلعہ راشترپتی بھون یہاں تک کی کہا جاتا ہے سنسد بھون تک کو بیچ ڈالا تھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں بغیر کسی سندرب اس نٹورلال کی بات آپ سے کیوں کر رہا ہوں تو چلیے سمجھاتا ہوں کی کیوں کر مجھے نٹورلال کی یاد ہو آئی اور کیوں کر میں آج اس فیس بک لائیو میں اس کا جکر آپ کے ساتھ کر رہا ہوں دوستو گت ایک سبتہہ سے ایک خبر جبردست وائرل ہو رہی ہے جس کا سندرب مجھ سے تو ہے ہی اتراخنڈ کے ایک ورشت آئی پی ایس ادھیکاری ایوم ان کی ٹیم کے دو انعے افسروں سے بھی اس خبر کا تعلق ہے اس خبر میں ان دو افسروں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے خبر چونکہ خربوں روپیوں کے بینک گھوٹالے کالا دھن اور میرے دوارہ کتھت روپ سے کرائے گئے ایک ہتیاں ایک مرڈر کے ساتھ ساتھ اس کھیل میں ایک ورشت آئی پی ایس کے شامل ہونے اور ان کے دوارہ بھی ایک وسل بلوور کتھت وسل بلوور کی ہتیاں کرانے سے سمندت ہے تو تہل کا مچنا ہی تھا خبر قانونی معاملوں کی جانکاری دینے والی ایک ویب سائٹ سے نکلی جس کے انسار سپریم کورٹ بھارت کے اچھتم نیالے میں ایک یاچکہ دائر کی گئی ہے جس میں اتراکھنڈ کے ایک آئی پی ایس آفیسر پر خربوں روپیے کی بینامی سمپتی رکھنے ہتیاں کرانے کے آروپ لگائے گئے ہیں خبر میں بتایا گیا ہے کہ اس خبر اس افسر کی کتھت بینامی سمپتی ان کا کتھت کالا دھن کا سنچالن میں اور میری پتنی اپنی کمپنیوں کے مادھیم سے کرتے ہیں میرے قریبی مطر اور دی سنڈے پوسٹ کے کماؤں بیورو چیف سنجے سوار نے مجھے اس خبر کا لنک بھیجا سنجے کا فون آنے کے بعد وہ انک کئی مطروں کے سندیش آنے کے بعد میں اچمبت رہ گیا میرے مطر بھی اچمبت ہو گئے کہ آنکھر معاملہ کیا ہے خبر کے انسار مانینی سپریم کورٹ نے سیاچکہ کو ایڈمٹ کر لیا ہے میں بھی کافی دیر تک بچین رہا استمبت نہیں ہوا استمبت بلکل نہیں ہوا کیونکہ مجھے بغیر یاچیکہ کو پڑے ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کھیلہ کے پیچھے کون ہو سکتا ہے کچھ ہی دیر میں سنجے سوار نے مجھے یاچیکہ کی پی ڈی ایف بھیج دی جو شاید تب تک نیوز پورٹل اور ویب سائٹوں کے دفتر میں اس کھیل کے ماسٹر مائنڈ نے پہنچا دی تھی اس یاچیکہ کو پڑھ کر مجھے ست پرتیشت سمجھ میں آ گیا کہ اس کے پیچھے اس پیٹیشن کے پیچھے اور ان خبروں کے پیچھے وہی مانسک روپ سے وکلانگ دماغ ہے جو پسلے بارہ ورشوں سے میرے خلاف نانا پرکار کی ساجیشیں رچ رہا ہے لیکن یہاں میں نہیں سمجھ پایا کہ اتراخنڈ کیڈر کے ورسٹ آئی پی ایس ادھیکاری شریع امید شریعواستو کو اس پرورٹ مائنڈ نے اس مانسک روپ سے آپرادھک مانسکتہ والے ویکٹی نے آخر کیوں کر اپنے نشانے پر لے لیا ہے پھر ہم نے شروعات کی اپنی تحقیقات کی اور سب کچھ شیشے کی طرح پاردرشی ہو گیا ہے جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں اس پورے کھیلہ کی شروعات آج سے ٹھیک بارہ برس پہلے ہوتی ہے دی سنڈے پوسٹ کے جون بیس دو ہزار دس کے انک بتیس میں ہم نے ایک خبر پرکاشت کی تھی جس کا شیر سکتہ پہاڑی جمین باہریوں نے لوٹی الموڑا جیلے کے مچخالی کے پاس ڈانڈا کانڈا گاؤں میں پلیزنٹ ویلی فاؤنڈیشن نام کی ایک سستہ نے دس اکر جمین خریدی تھی یو فاؤنڈیشن دلی کے ورشت پرشاشنک ادھکاری ایوی پریمنات کی پتنی آشا پریمنات کی ہے اس تھانی نیواسی بشن سنگھ ادھکاری کے پتر بشن سنگھ ادھکاری پتر نارائن سنگھ ادھکاری کا اس جمین پر پسلے پچاس برس سے کبجہ تھا لیکن اس پر اس انجیو نے کبجہ کر لیا دس سنڈے پوست کو اس کا پتا چلا تب سمچار پرکاشت کیا گیا پہاڑی جمین باہریوں نے لوٹی اس جمین پر ہم نے پایا نیم ورد انگیز دلو چار بھون بھی بنائے گئے ہیں اس سمچار کے پرکاشت ہونے کے بعد مجھے ایک دن ایک شری ایوی پریمنات نام کے ویکٹی نے فون کیا انہوں نے اس سمچار کو گلت بتاتے ہوئے جانکاری دی کیوے جے اینیو جوالال نہرو وشویدیالہ جیسے پرتشتٹ یونیورسٹی کے چھات رہیں اور ورطمان میں دلی سرکار میں ایک ورشت پت پر ہیں انہوں نے یہاں بھی جانکاری دی کہ ان کی سستہ پلیزنٹ ویلی فاؤنڈیشن جو ان کی پتنی شریمتی آشا پریمنات گریب اور یتیم بچوں کے لئے چلاتی ہے اس سے سممندیت ایک گلت سمچار ہمارے دوارہ پرکاشت کرنے پر انہیں اور ان کی پتنی کو خاصی مانسک پیڑا ہوئی ہے میں نے انہیں آشوست کیا کہ میں اس خبر کا پنرد ریکشن کراؤں گا اور یدی آپ اپنے کتھن کی پرمانکتہ دیں تو اس کی بھی پشتی کرا ہمارا سمچار یدی گلت ہوا تو ہم اپنے سمچار پتر میں کھیت پرکاشت کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے اس کے بعد شریعی ایوی پریمنات نام کے اس وقتی نے مجھ سے کوئی سمپرک تو نہیں کیا لیکن میری بابت دس پرچار کا یدیستر پر کام شروع کر دیا پوری طریقے سے فرجی اکبار پرکاشت کر انہیں اترا کھنڈے میں وشیش روپ سے باٹا گیا یہ اکبار فرجی اس لیے کیونکہ ان میں آرانائی کا پنجی کرن نمبر نہیں تھا ریزسٹر آر آف نیوز پیپر آف انڈیا یعنی آرانائی بھارت سرکار کی ایک سمستہ ہے جس میں اکبار کا پنجی کرن کرانا انیوارے ہوتا ہے اس دس پرچار سے میرا ماتھا تھنکہ دس پرچار اتنے گھٹیا اس طرقہ ہے کہ میں آپ کو بتانا اوچت نہیں سمجھ رہا ہوں جب میرا ماتھا تھنکہ تو میرے ورشت سنیوگی شریعاکاش ناغر نے پلیزنٹ ویلی فاؤنڈیشن کی بابت زیادہ جانکاری جھٹانی شروع کی ان کی پڑتال کا نتیجہ لگاتار الگ الگ خبروں کی روپ میں دس سنڈے پوسٹ میں پرکاشت ہوا ہے ان خبروں میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک انجیو پلیزنٹ ویلی فاؤنڈیشن کی آڑ میں اتراکھنڈ کے مچھخالی کے ایک گاؤں والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کا راستہ اور پانی روکا جا رہا ہے آٹھ اگست دو ہزار دس کے ہمارے انک میں ایک بڑا مہتپون سمچار پرکاشت ہوا اس مہتپون سمچار میں ہم نے آشنکہ جتائی تھی کہ اس فاؤنڈیشن کی آڑ میں بڑے اس طر پر منی لانڈرنگ یعنی کالے دھن کو سفید کرنے کا کام ہو رہا ہے خبر کا شیرسک تھا پیسہ ہے تو پانی ہے اس خبر کا سار یہ تھا کہ پلیزنٹ ویلی فاؤنڈیشن کی دس اکر جمین جس ویکٹی کے نام پر خریدی گئی ہے اس کا نام گوپال سنگھ بشت پتر کھڑک سنگھ بشت ہے وہ باگشور جلے کے نواسی ہیں اور پلیزنٹ ویلی فاؤنڈیشن نام کی سستہ میں ایک چھوٹی موٹی نوکری کرتے ہیں اس ویکٹی گوپال سنگھ بشت جو پندرہ دس سے پندرہ ہجار کی نوکری اس فاؤنڈیشن میں کرتے ہیں ان کے کھاتے میں لاکھوں روپیا لگ بگ اسی لاکھ روپیا جمع کرا کر دس اکر جمینی جمین اس فاؤنڈیشن نے کھری دی تھی اس لئے ہمیں آشنکہ ہوئی کہ یہاں پر منی لانڈرنگ کا یا کالے دھن کو کھپانے کا کام کیا جا رہا ہے جب اس جمین پر نرمان کاری چل رہا تھا تو اس میں نیم ورد پانی استعمال کرنے کے لئے بورنگ کرائی گئی پرشاشن نے اس کی جانچ کی ہماری خبر آنے کے بعد اور اس بھون کو اور اس پانی کی بورنگ کو سیل کر دیا یہاں مہتپون یہ ہے کہ گوپال سنگھ بشت پتر کھڑک سنگھ بشت آگے بھی آتے ہیں اس ویکٹی ایوی پریمنات کے کالے دھندوں میں شامل ہونے کے لئے اس لئے آپ اس کا نام گوپال سنگھ بشت کا نام یاد رکھئے گا بہرحال اس کے بعد آکاش ناغر اپنی کھوجی پترکاریتہ میں جڑ گئے انہوں نے اس انجیو دوارہ عویت طریقے سے جمین کب جانے بھون بنانے ورکشوں کا عویت کٹان کرنے کے کئی سمچار کھوج نکالے المورا جنپت کا پرشاشن شکریہ ہوا اور اس انجیو کے خلاف مقدمے درج ہونے لگے آکاش ناغر جب عویت کٹان کی فوٹو لے رہے تھے اس پلیجنڈ ویلی فاؤنڈیشن کی جمین پر جو پیر کٹے گئے تھے ان کی تصویر لے رہے تھے تب ان پر انجیو کی سمپتی کے لئے چوکیدار رکھے گئے بچی رام نامک ایک وقتی نے بتتمیجی کے لئے دھمکایا اور بعد میں ان پر جاتی سوچک شبدوں کا استعمال کرنے کا عاروب جڑ ایک فرجی مقدمہ ایسی ایسٹی ایکٹ میں درج کرا دیا سات برس تک دوستو یہ مقدمہ چلا انت میں ستی کی جیت فی اور ہمارے ناغر صاحب جیل جانے سے بچ گئے وے عدالت دوارہ بائجد بری کر دیے گئے بہرال آکاش ناغر کی محنت اصل رنگ اگست دو ہزار دس میں لائی ہم سمجھی نہیں پا رہے تھے کیونکر ایک سمانی سی خبر سے ایک وقتی وہ ابھی ورشت پرشاشنی کا دھکاری اتنا آکروشت ہو اٹھا ہے کہ وہ متھیا آروپ مجھ پر متھیا مقدمہ آکاش ناغر پر لگا رہا ہے میرے نردیش پر آکاش ناغر نے اس شیطر میں بڑے پیمانے پر خریدی جاری جمینوں کی پرتال کی تو ایوی پریمنات کی باکھلاہٹ کا راج ہمیں سمجھ میں آ گیا دراصل ایک جمین کی خرید فروغت پر ہمیں شک ہوا کسی آشا یادو نام کی محلہ نے خود کو اتراخند کا مول نواسی بتاتے ہوئے مینی گاؤں جلا علموڑا میں سو نالی جو لگ بگ پانچ اکر جمین ہوتی ہے خریدی تھی آکاش ناغر کی اس جانکاری پر میرا دماغ چاچا چودری کی بھاتی کمپیوٹر کی طرح چلنے لگا پلیزنٹ ویلی فاؤنڈیشن کی کرتا دھرتا کا نام آشا پریمنات اور اس جمین خریدنے والی محلہ کا نام آشا یادو ہونے کی بات سامنے آنے پر مجھ کو کچھ کھٹکا ہوا میں نے آکاش ناغر کو آشا یادو کے اتراخند کا نواسی ہونے کی جانچ کرنے کو کہا آپ جانتے ہیں اتراخند میں وشیش بھو قانون ہے اور وہاں جمین کیول وہاں کے ستھانی ناغری کھی کھری سکتے ہیں اس لئے میں نے ناغر جی سے کہا کہ اس آشا یادو کے بابت جانکاری کھٹا کیجئے کہ اتراخند میں یہ کہاں کی نواسی ہیں سارا ست سامنے آ گیا آشا یادو نے اپنے آپ کو اتراخند کا مول نواسی بتانے کے لئے جو جو جوکیمنٹ دیئے تھے وہ پوری طرح جالی نکلے ہم نے اس پر ایک سمچار انتیس اگس دوہجار دس کو پرکاشت کیا جس کا سیرسٹ تھا آخر کون ہے آشا یادو خبر کا سار تھا نیمہ انوسار اتراخند میں کوئی بھی بھاری وقتی سوہ نالی سے ادھک جمین نہیں کھری سکتا ہے لیکن آشا یادو نام کی محلہ نے فرجی جمینی دستاویجوں کے آدھار پر سو نالی سے ادھک جمین خرید لی یہ جمین میڑی گاؤں میں خریدی گئی اس کے ساتھ ہی ہم نے پریزن ویلی فاؤنڈیشن کے دستاویج حاصل کیے جو انہوں نے اتراخند میں انجیو ستھاپٹ کرنے کے لئے جلہ پرشاشن کو دیئے تھے اور دلی کی پرتشت فورنسک لیب جو ٹرث لیب کہلاتی ہے وہاں پر آشا یادو دوارہ سو نالی جمین کی خرید کے لئے جو سگنیچر کیے گئے تھے اس کے کارجاد اور انجیو کے کارجاد جس میں آشا پریمنات نام کی محلہ کے دستکت تھے ان دونوں دستکتوں کو ہستاکشروں کی جانچ کے لئے بھیجے لیب نے اپنی ریپورٹ میں پرمانت کیا کہ دونوں ہی ہستاکشر ایک ہی ویکتی کے ہیں یعنی کی آشا پریمنات وائف آف ای وی پریمنات نے ہی آشا یادو بن کے دستکت دونوں جگہ کیے ہیں اس پر ہم نے پانچ جون دوہجار گیارہ کو آشا کا سچ شیرسک سے سمچار پرکاست کیا جس کا سار تھا کہ آخر آشا یادو کا سچ سامنے آئی ہی گیا دی سنڈے پوست نے آخر کون ہے آشا یادو نامک سمچار پرکاست کیا اسے جیلہ نینیٹال جیلہ پرشاسن کی ریپورٹ میں پرمانت پایا گیا اور اس کے ساتھ ہی دلی کی پتشتت فورنسک لیب ٹروٹ لیب کی جانچ میں یہاں بھی پرمانت ہو گیا کہ پریزنڈ ویلی فانڈیشن کی ادھیکش آشا پریمنات اور مینی گاؤں میں فرجی ڈنگ سے سو نالی جمین کھردنے والی آشا یادو کے ہستاکشر ایک سمان ہے ریپورٹ میں سپسٹ کیا گیا دونوں ہی ہستاکشر ایک ہی وقتی دوارہ کیے گئے ہیں اس معاملے پر آشا یادو پر آٹھ اگز دوہجار گیارہ کو الموڑا کوتوالی میں آپرادک مقدمہ درج کر آیا اور جمین کو سرکار نے اپنے کبجے میں لے لیا ان سمانچاروں کے پرکاشت ہونے کے دوران اور اس کے بعد اے وی پریمنات نے مجھے اپنے نشانے پر لے لیا فرجی ناموں سے میری بابا شکایتی پتر سنٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن الگ رگ راجیوں کے ڈیریکٹر جنرل پولیس پولیس مہانے دیشوں کو یہاں تک کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی تک کو بھیجنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ان شکایتی پتروں پر مجھ پر نکلی نوٹ چھاپنے نشے کا کاروبار کرنے آئی ایس آئی پاکستان کی جاسوسی سستہ آئی ایس آئی سے سممند رکھنے معصوم لڑکیوں کا جو کتھت طور پر دی سنڈے پوسٹ میں ٹریننگ لینے کے لئے آتی تھیں ان کے سنگ سیریل ریپ کرنے بڑے اپرادیوں کا کالا دھن سفید کرنے جیسے آروپ لگائے گئے آروپ کرتا کہ پتے ہمیشہ فرجی ہوتے تھے نام فرجی ہوتے تھے تیندر سرکار کے نیمہ انسار شکایت کرتا کو اپنا ستیہ پن کرانا جروری ہوتا ہے اگیات شکایت کرتا کی شکایت پر کاروائی نہیں کی جاتی ہے اے وی پریمنات کے شاتر دماغ نے میرے خلاف جانت شروع کروانے کی ایک عجیب و گریب ترکیب کھوجی ایسے شکایتی پتر کسی سمویدھانک پت میں بیٹھے ویکٹی کو بھیجے جاتے اس ویکٹی وشیش کا کاریال ہے مان لیجئے کسی راجیپال کا کاریال ہے کسی منطری کا کاریال ہے جیسا کہ سرکار میں ہوتا ہے ایسے پتروں کو سنبند جاچ ایجنسی کو بھیج دیتا اب معاملہ وی آئی پی ریفرنس کا بن جاتا ہے اور جان شروع ہو جاتی کئی پردیشوں کی پولیس کا سپیشل ٹاسک فورس ایس ٹی ایف کا آوہ گمن یہاں تک کی صدور پہاڑ میں میرے گاؤں اور میری جنمستلی رانی خیت تک بیچاری پولیس الگ الگ راجیوں کی پولیس اور ستھانی پولیس سب کامدام چھوڑ میری بابا جانکاری کرتی ہے اور پھر پورا معاملہ سمجھ میں آنے کے بعد ایسے کیس بند ہو جاتے ہیں ایوی پریمنات بیچارے منمسوس کے رہ جاتے ہیں اور نئے شڑی انتر میں جھوڑ جاتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں تو انہوں نے ساری حدیں پار کر دیں اور ایک بڑی گلتی بھی کر ڈالی جس سے ہم یہ پرمانت کر پانے میں سفل ہو گئے اور یہ ہم میں سہاس آ گیا ان فرجی خبروں کے پیچھے ان فرجی شکایتوں کے پیچھے ایوی پریمنات دلی سرکار کے ایک ورشت ادھیکاری کا ہاتھ ہے ہوا یہ دوستو کی مارچ دوہزار اٹھارہ میں ایک شکایتی پتر دلی کے چھے وکیلوں نے کمیشنر کماؤں کو بھیجا جس میں اتراکھنڈ کے پرتشتت آندولنکاری اور اتراکھنڈ پریورتن پارٹی کے ادھیکش شری پی سی تیواری پر بلیک میلنگ کرنے اتراکھنڈ سے باہر آ کر بسے ناغریکوں سے جبرن وصولی کرنے اور بڑے پیمانے پر بینامی سمپتی بنانے جیسے گمبیر آروپ لگائے گئے ساتھ ہی دیش کے تین بڑے اکباروں دا انڈین ایکسپریس دا پائنئر اور دا سٹیٹسمن کمیشنر کماؤں سے پی سی تیواری جی کی جانچ کرنے کو کہا گیا جب المولا کی پولیس اس معاملے کی جانچ کرنے شری تیواری کے پانس پہنچی تو انہوں نے مجھ سے سلحہ لی مجھے شکایتی پتر اور اکباروں کی کٹنگ انہوں نے بھیجی تو ماجرہ صاف ہو گیا تینہ اکباروں کی کٹنگ فرجی تھی بعد میں سوینگ ایک اکبار دی سنڈے پورس دی سٹیٹسمن نے پتر لکھ کر یا اسپسٹ کر دیا کہ ایسا کوئی سماچار ان کے ہاں کبھی پرکاشت ہی نہیں ہوا ہے بہرحال المولا پولیس نے اس پرکرن کی جانچ کی وہ دلی آئی انہوں نے ان وکیلوں سے جو شکایت کرتا تھے ان سے بیان لیے تو ایک وکیل صاحب نے شاید گلتی سے شاید پولیس کے سامنے آنے پر گھبرہات میں بیان دے دیا کہ انہیں یہ پتر اور اکباروں کی کٹنگ دلی سرکار کے ورشت افسر جو اس سمیں ایڈیشنل لیور کمیشنر تھے دلی میں شریع ایوی پریمنات نے دی تھی اور انہیں کے کہنے پر ہم نے یہ پتر لکھا یہ سارے بیان المولا پولیس کے ریکارڈ میں ہے یعنی کی انتطا ایوی پریمنات ایکسپوچ ہو گئے شریع تیواری پر ایوی پریمنات کی مہربانی کا قارن فرجی طریقے سے آشا پریمنات دوارہ جو جمین خریدی گئی تھی جس کا سماچار ہم نے پرکاشت کیا تھا وہ رہا کیونکہ پیسی تیواری جی نے اس مدے پر بڑا آندولن کھڑا کر کے پرشاشن پر آشا پریمنات کو گرفتار کرنے اور اس اویہ سمپتی کو جبت کرنے کا ابھیان شروع کیا تھا اس ابھیان کا اور ہمارے سماچار کا یہ نتیجہ رہا کہ آشا پریمنات پر المولا کوتوالی میں ایک افائیار دج ہوئی سو نالی جمین جبت کر لی گئی اور ان پر المولا کی ڈسٹرک اینڈ شہشن کورٹ میں مقدمہ دوہجار گیارہ میں شروع ہو گیا پی سی تیواری پر جگنہ آروپ لگانے کے بعد ایک بار پھر ایوی پریمنات نے مجھے نشانے پر لیا اس بار دی سنڈے پوسٹ کے کاریالے میں جمہو کشمیر پولیس کا ایک دستہ پہنچا جس کا نیتریٹو انسپیکٹر جہیر اقبال کر رہے تھے انہوں نے جب مجھ سے ملاقات کی اور پورے معاملے کو سمجھا تو پھر بتایا کہ ریاج احمد نام کا ایک وقتی جنوری دوہجار تین میں کشمیر گھاٹی سے لابتہ ہو گیا ہے اس کی بابت اکباروں میں ستمبر دوہجار اکٹھارہ میں کشمیر پولیس نے وگیاپن چھپوایا اسے شناخت وگیاپن کہتے ہیں جب کسی آدمی کو جو بہت سمیں تک نہیں ملتا ہے تو اس کو ڈیڈ ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے تو ایسا وگیاپن چھپوایا جاتا ہے اس وگیاپن کو ڈلی کے اکباروں میں بھی چھپوایا گیا اور اس کے بعد انہیں دو پتر ملے جن میں بتایا گیا کہ اس وقتی ریاج احمد کی حتیہ میرے دوارہ الموڑا کے جنگلوں میں کر دی گئی ہے کشمیر گھاٹی سے بلا کر الموڑا کے جنگلوں میں کر دی گئی ہے یہ پتر بھی فرجی نام اور فرجی پتے سے بھیجے گئے تھے جب وہ کشمیر پولیس نے میرے سے پوستاج کی اور میرے بعد وہ اترا کھنڈ گئی اور ان فرجی پتوں اور ان فرجی ناموں کی تلاش کی تو کچھ ہاتھ نہیں آیا ان فرجی شکایتوں میں جو کچھ میری باوت لکھا گیا اس سے اس ایوی پریمنات نام کے مانسک روپ سے وکلانگ وقتی کی گھلت اور آپرادک مانسکتہ سامنے آتی ہے ان شکایتی پتروں کے انسار میری پتنی گیتی کا دو ہزار تین میں کشمیر گھاٹی گھومنے گئی تھی جو وستوت ہے وہ کبھی گئی نہیں ہے اور ان کی ملاقات اس وقتی ریاج احمد سے بھی دونوں کے مدھی ناجائے سمند بنے جس کی خبر لگنے پر میں نے ریاج احمد کو کسی بہانے اتراکھن بلا کر مروا دیا دتیوں کی جانت پر تال کر جمہو کشمیر پولس نے تو کیس بند کر لیا لیکن میں نے تحقی کیا کہ اب اتی ہو گئی ہے اس وقتی ایوی پریمنات کے کالے کارناموں کو پبلک دومین میں ڈالا جانا چاہیے اور اس لئے میں نے تین ویڈیو بنائے بلیک ورڈ آف ایوی پریمنات پارٹ ون پارٹ ٹو اور پارٹ تھری اور انہیں دو ازار اٹھارہ میں یوٹیوب میں لوٹ کر دیا اس سے ایک بڑا فائدہ ہوا مجھے ایک دن اچانکھی ایک دمپتی ملنے آئے ڈاکٹر شریحری اور ان کی پتنی شریمتی دیوی کا یہ دونوں نے جو مجھے بتایا میں آشری چکت رہ گیا دوستو ڈاکٹر شریحری کیندری ویڈیالے دلی میں پی جی ٹی ادھیا پک ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ شریحری پریمنات کی سگی بوا کے بیٹے ہیں یعنی ان کے فرس کزن ہیں انہوں نے بتایا کہ شریحری پریمنات اپنی نازائد سمپتیوں کو ہمارے تھرو انویس کرنا چاہتے تھے ہم نے منع کر دیا تو انہوں نے ہم کو لگاتا ٹارگٹ میں لیا انہوں نے بتایا کہ اتنی فرجی ایمیل اتنی فرجی شکایت ہیں شریحری اور ڈاکٹر شریحری کے خلاف بھیجی گئیں کیندری ویڈیالے سنگٹھن میں اور شریحری دیو کی ایمیٹی انٹرنیشنل سکول میں لائبریری رہے ہیں وہاں کے منیجمنٹ کے پاس بھیجی گئیں اور ان کے چرطر کو ڈیفیم کیا گیا میں نے وہ ایمیل سو چٹھیاں دیکھی ہیں جن میں ان کی اسثانیے تیلگو بھاشا میں گندی گندی گالیاں شریحری دیوکا کا چرطر ہنن اور شریحری ڈاکٹر شریحری کی بابت بہت گھٹیاں جانکاریاں لکھی گئیں ہیں یہ ہے شریحری پریمنات کا میرے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑھنے کا کاران اب دوستو سپریم کورٹ میں دائر کی گئی یاچیکہ کی بات جس میں اترا کھنڈ کے ورسٹ آئی پی ایس امیش شریواستہ ان کے جونئر سب انسپیکٹر منہور سنگھ دوسانی اور سب انسپیکٹر شیام سنگھ راوت کو کھربوں کے بینگ گھٹالے میں لپت ہونے ایک کتھت ویسل بلوور مہون سنگھ کی ہتیا کروانے جیسے سنگین آروپ لگائے گئے ہیں اس یاچیکہ میں کھربوں کے کالے دھندوں کا ماسٹر مائن شریح امیش شریواستہ آئی پی ایس کو بتایا گیا ہے اور ان کے کتھت کالے دھندوں کا رکھوالا یا ایسوشیٹ مجھے اور میری پتنی کو بتایا گیا ہے اس یاچیکہ میں جمہو کشمیر سے دوہجار تین میں گائے وے کتھت وکتی ریاج احمد کی ہتیا کی بابت بھی جکر کیا گیا اور مجھے ان کا ہتیارہ بتایا گیا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کو گبراہ کرتے وے لکھا گیا ہے کہ جمہو کشمیر کی ایک ستھانی عدالت نے میرے خلاف جزمنٹ پاس کیا ہے چونکہ آروپ بہت سنگین ہیں جن میں مکھے آروپی ایک ورش پلس افسر کو بنایا گیا ہے یہ یاچیکہ ماننے مکھے نیاہ دیش بھارت نیاہ مورتی انوی رمنہ جی کی ادھشتہ والی تین سدسیہ بینچ کے سامنے پانچ مارچ کو سنی گئی سنوائی کے دوران یاچیکہ کرتا نشانت روحل نام کے ایک وقتی جس نے سوینگ کو بھی وسل بلوور بتایا ہوا ہے یعنی برشتہ چار کے خلاف آواز اٹھانے والا بتایا ہے اس کے وکیل نے اس یاچیکہ کو واپس لینے کی پیشکر سپریم کورٹ سے کی لیکن آروپ اتنی گمبیر پرورتی کے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یاچیکہ کرتا کی اپیل نہ مانتے ہوئے اس یاچیکہ کو ایڈمیٹ کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے یہاں یہ بات گوھر طلب ہے کہ یاچیکہ کرتا نشانت روحیل نے امیش رواستو جی مجھے اور میری پتنی آدھی کو اس میں پارٹی نہیں بنایا ہے بلکہ بھارت سرکار کے وطہ سچیو کو بھارت سرکار کے کیندری ستر کا آیوگ سی وی سی کو اور سینٹرل بیرو آف انویسٹیگیشن کو پارٹی بنایا ہے میڈیا میں پرکاشت سمچاروں کے انصار سنوائی کے دونان مانی سپریم کوٹ نے ہمیں یعنی کی آروپیوں کو پارٹی نہ بنایا جانے پر پرشن یاچیکہ کرتا کے وکیل سے پوچھا تو انہوں نے یاچیکہ واپس لینے کی بات کہی جسے مانی نیالہ نے منع کر دیا کیونکہ آروپ بہرک سنگین ہیں اور سینئر آئی پیس افسر پر لگائے گئے ہیں اس لئے خبر طورن وائرل ہو گئی یا وائرل کرائی گئی اور شوشل میڈیا کے کران تیویر جس میں کئی میرے سپچن تک بھی ہیں دو ایک تو میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی ہیں انہوں نے اس پر اپنا جزمنٹ سنانا شروع کر دیا تو آئیے سمجھتے ہیں کہ اے وی پریمنات کے ٹارگٹ پر میں تو تھا ہی تھا شریع امیت کمار ان کی پولس ٹیم کے افسر کیوں کرا گئے میں خود آشاری چکت تھا کہ یہ کیوں اس میں لپیٹے گئے تو اس کے تار بھی جڑتے ہیں اے وی پریمنات کی پتنی دوارہ فرجی کاغذات کے ادھار پر مینی گاؤں جینا نینکال میں خریدی گئی سونالی جمین سے جس کا بھنڈا فور دوہجار گیارہ میں ہم نے کیا تھا اور جس کے چلتے شریمتی آشار پریمنات اور ان کے ایک صحیح ہوگی چندر مہن سیٹی کے خلاف الموڑا کی پولس کوتوالی میں فائر درج وی تھی اور الموڑا کے دسٹرک ان سیشن کوڑ میں مقدمہ چل رہا شریمتی آشار پریمنات نے دوہجار گیارہ سے دوہجار اکیس تک لگاتار خود کو نردوش ثابت کرنے کے لئے اور عدالت میں یا پولس کے سامنے پیش نہ ہونے کے لئے تمام ٹکڑ میں لڑائیں وہ کبھی بھی پولس اتفا نیالہ میں پیش نہیں ہوئی گیر زمانتی وارنٹ کر رہے سینئر سیویل جج سینئر سیویل جج الموڑا شریع ابھی شیق کمار کے سامنے ایک تتھل آیا گیا کہ ایک ابھیوکت جو آشار پریمنات کا سیوگی تھا چندرمون سیٹھی ایڈ سے پیڑی تھا اور کنڈا جابس ہے اور چونکہ آئی نہیں رہتا ہے ابھیوکت اور آشار پریمنات بھی نہیں آ رہی تھی اس لئے مقدمہ آگے نہیں بڑھ اس کارن الموڑا کے سینئر سیویل جج شریع ابھی شیق کمار نے جو گینیڈا جابس چندرمون سیٹھی ہیں ان کی پترہ ولی کو ان کے کیس کو الگ کر دیا اور آشار پریمنات کے خلاف گیر زمانت جاری کر دیا اب شریف ایوی پریمنات صاحب کے نشانے پر سینئر سیویل جج صاحب آگئے ابھی شیق کمار ان کو ٹارگٹ کرنے کیلئے ایک مہیلہ قسم چودری یادو کے نام سے جج صاحب کے خلاف نانہ پرکار کے گمبیر آروب لگاتے وے ایمیلز ہائی کوٹ نینی سینئر ججز کو بھیجی گئی گوھر کیجئے گا میری بات کو پندرہ جنوری دو ہجار اکیس کو سینئر سیویل جج علموڑ شری ابھی شیق کمار کی کوٹ نے آشا پریمنات کے خلاف گیر زمانتی وارنڈ جاری کیے آشا یادو نے اس وارنڈ پر روک لگانے سمندھی یاچی کا نینیتال ہائی کورٹ میں تتکار لگائی مانینی اچھے نیالہ نینیتال کے ودوان نیائے ادھیش نیائے مورتی شرط سرمانے یہ یاچی کا پسچیس جنوری دو ہجار اکیس کو یہ کہتے وے خارج کر دی میں جزمنٹ کو پڑھ لاؤں کی looking to the کی مانینی 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 کی مانینی کی مانینی کی نیائے مورتی شرط شرمانے جی جی کا کرتا جنور نے اسٹے آرڈر کی اپلیکیشن لگائی تھی شریمتی آشا پریمنات کے ان دوہزار گیارہ سے دوہزار اکیس تک کے کنڈیکٹ پر جس میں کوٹ میں پیش نہیں ہوئی نہ کبھی پولیس کے سامنے پیش ہوئی اس کو آدھار بناتے وے ان پر کتھوڑ ٹک پڑی کرتے ہوئے ان کی جمانت یادی کا خارج کر دیں اب صاحب ایوی پریمنات جی کا سارا فوکس پر آگئے جسٹس سیویل جج سینئر ڈیویجن ابی شیخ کمار کسم چودری یادو نام کی مہلہ کے نام پر ایک ایمیل جزز اف اتراخنڈ اک اک جی میل ڈاٹ کسم چودری یادو نے جج ابیشیخ کمار کو آشا یادو والے کیس سے الگ کرنے کی مان کی انہوں نے آروب لگایا کہ ابیشیخ کمار جو جج ہیں چندر مہون سیٹھی جو دوسرے آروپی اور کنیڈا جا کر بس گئے ان کو فیور کر رہے ہیں ان سے غلط طریقے کے لاب لے کر معاملہ بہت گمبیر تھا اچھے آدرش اور سدھانتوں کا پالن کرتے وے ہائی کوٹ نے نیائے مورتی ابھیشیخ کمار کو تیز فروری دوہجار اکیس کو سسپنڈ کر دیا لیکن سسپنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پورے معاملے کی جانچ ویجلن سیکٹر پولیس حلدوانی کو مئی دوہجار اکیس میں سوپ دی یہاں سے انٹری ہوتی ہے امیت کمار امیت شروہ ستہ ایپی 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 اس سمیں ویجلن سیکٹر حلدوانی پولیس کے سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے اور ان کے ساتھ سم انسپیکٹر منہور سنگھ دوسانی اور سم انسپیکٹر شام سنگھ راوت بھی ویجلن دیپارٹمنٹ میں تینات تھے ہائی کورڈ نینی تال کے آدیش انسار اس ٹیم نے جب اپنی جانت سروی کی جو بات سامنے آئی کہ کسوم چودری یادہو نامک مہیلہ جس نے جج ابیشیق کمار سی واسطہ پر عاروب لگائے اس کے پیچھے اے وی پریمنات ان کی پتنی آشا یادہو اور آشا پریمنات ہیں اس جانت میں یہاں بھی سامنے آیا ہے کہ کسوم یادہو کے نام پر لیا گیا موبائل نمبر کا پریوگ اے وی پریمنات دیکھئے اسے کہتا ہے سپر ٹیکنیکل انویسٹیگیشن سپر ٹیکنیکل سرویلینس الیکٹرونک سرویلینس لیے گئے نمبر کا اپیوگ اے وی پریمنات اپنے موبائل کا جکری بھی ہے جانچ ریپورٹ میں اپنے موبائل ناکیا 53102020 دول سم سے اور ناکیا 216 دول سم والے موبائل سے کیا کرتے تھے یعنی اس موبائل فون میں ایک سم اے وی پریمنات کے نام کا تو دوسرا کسوم چودری یادو کے نام کا چلتا ہے یہ ہے الیکٹرونک سرویلینس کا کمال جانچ ریپورٹ میں یہ بھی پرمانت کیا گیا کہ judges of utrakhand gmail.com نام کی ایمیل آئی ڈی سے جتنی ایمیل ہائی کوڈ نینی تال کے جنر ججز کو بھیجی گئی وہ دراصل اے وی پرمانت کے کمپیوٹر سے ان کے آئی پی ایڈریس سے اور ان کے گھر سے پن پوائنٹ لوکیشن جانچ ریپورٹ میں بتائی گئی ہے ان کے سرکاری گھر میں رکھے گئے کمپیوٹر سے بھیجی جاتی تھی اس ریپورٹ کے سامنے آنے کے بعد ماننی اچھے نیال نینی تال نے نیلمبیت سینئر سویل جج ابیشک کمار جی کو تتکال بحال کرا ہی اس شریند کو رشنے والے دلی سرکار میں ابھی ورطمان میں سینک تسچیو ایوی پریمنات ان کی بطنی آشا پریمنات اور اس مہیلہ قسم چودری کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے آدیش دیئے کسم چودری کو اس 22 فروری کو حلدوانی ویجلنس ٹیم نے گرفتار کر کے جیل بھیز دیا ہے اب وہ ایک مہا جیل میں رہنے کے بعد بیل پر ہے ویجلنس پولیس نے اپنی جانچ اور اس کے بعد درج ایف آئی آر میں یہاں بھی لکھا ہے گوھر سے سنیے گا کہ شریع 467 468 471 120 120 B IPC کے تحت بھرشتا چاہر نیوارن قانون ادینیم کے انترگن تھانا انٹی کرپشن بیرو میں درج ہے نئی دلی میں اور ماننی وشیش نیادیز بھرشتا چاہر نیوارن ادینیم دلی کے نیالے میں ان پر مقدمہ چل لائے یعنی یہ ماننی اے وی پریمنات پہلے سے ہی ویجلنس ٹیم نے پایا بھرشتا چاہر کے معاملوں پر نیپ تا اور ان پر مقدمے چل رہے ہیں یہاں اس ریپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ انی اپرادک کرکتیوں سے سمبندت واد بھی اے وی پریمنات اور ان کی پتنی کے نام پر پر رہے ہیں تو دوستو یہ اصل کارن ہے کہ امیت کمار اور ان کی ٹیم پر لگائے گئے آروپوں کے پیچھے کا رہی بات میری اور میری پتنی سنگ اور ان کی ٹیم کے رشتوں کی آروپ لگائے گیا کہ میں شریعہ امیت کمار کے کتھت کالا دھن کو انویسٹ کرتا نہ کبھی ورڈس اپ میں چیٹ اتیاز ہی کہ مادیم سے میری ان سے کوئی بات ہوئی ہے ہاں شریعہ امیت شریعہ امیت شریعہ امیت 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 پترکہ کے دیش وششانگ میں فروری دوہجار اککس میں پرکاشت ہوئی تھی جسے میں نے پڑھا ہے اس کے سکریم کورپے دائر یاچکہ میں لگے آروپ اتینت گمبیر پرورتی کے ہیں اس لئے بیتے سطح اس یاچکہ کے ایڈمٹ ہونے کے بعد دی سنڈے پوس کی ٹیم نے اس پر کام کیا اور دو کمال کے سطح سامنے آئے پہلا سطح کہیے اس یاچکہ کو ڈالنے والے نشانت روحیل کی بابت ہے جنہوں نے پوری یاچکہ میں جہاں کہیں بھی ان کا پتہ لکھا گیا تھا ان کا نام تھا ان کا پتہ تھا اس میں سے اپنے پتے کو ہٹا دیا ہے کیول شپت پتر ایفیٹ ایفیٹ جو کی ایسی یاچکہ میں ڈالا جانا جانا جروری ہوتا ہے اس میں اس نشانت روحیل نے اپنا نام اور اپنا پتہ درج کر آیا ہے لکھا ہے کہ نشانت روحیل پتر شری کشن روحیل نباسی اسمال پر نئی بستی مجفر نگر دی سنڈے پوست کے میرے سنیوگی آکاش نگر اور عمیت کمار نے کل مجفر نگر جا کر اس نام کا کوئی وقتی اس گاؤں اسمال پور نئی بستی مجفر نگر میں نہیں رہتا ہے باب کمال دیکھئے سپریم کورٹ میں ایف 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 دیا گیا ہے اس میں بھی پتہ غلط ہے ہمارے پاس گرام پردہان جی کا ویڈیو ریکارڈ بیان ہے اور گاؤں کی یاچکہ کرتا ہے روحیل یہ وقتی قسم چودری یادو کا رشتے دار ہے اس کو ہم پرمانیت کرنے کا کام کر رہے ہیں اور جلدی کر دیں گے یہ پچیس ورس کا لڑکہ ہے جس نے اپنے آپ کو وسل بلوور سپریم کورٹ کے آگے بتا ہے ای پیس امیس شیرواستو پرباری دیوراوت نے دو دنوں میں جھٹائی سرگی گوپال سنگھ کے بھتیجے شری سریندر کورنگا کا بیان ہم نے ریکارڈ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے چاچا شری گوپال سنگ جی کا روڈ ایکس اگس اگس دو اگس کو مرتی ہو گئی تھی دو دن وہ اسپتال میں رہے اور اس کے بعد ان کی مرتی ہو گئی انہوں نے بتایا کورنگا نے ہم نے کیول ایک نیمہ انسار پولیس میں فائر درجہ کرائی کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ کی کسی پر کوئی آروب ہم نے نہیں لگایا کوئی پرکار کی آشنکہ ہم نے نہیں جتائی اس باتچیت کے دوران جو سریندر کورنگا مرتک کے بھتیجے ہیں ان سے اس باتچیت کے دوران ایک چوکانے والی جانکاری ساتھ آئی میں نے آپ کو شروعات میں کہتا ہے ایک نام یاد رکھئے گا وہ نام ہے گوپال بشت کا جس کے نام سے اسی لاکھ روپے ایک گریب کے خاتے میں ڈال کر ایوی پریم نات اور اس کی پتنی نے اپنی فانڈیشن کی جمین خریدی یہ گوپال بشتے رشتدار ہیں اس مرتک ویکٹی کے سورگی شری گوپال سنگ جی کے ہمیں پتا چلا ہے اور اس کی بھی ستیتہ جلدی آپ کے سامنے پروف آنے والی ہے کہ یہ گوپال بشتی جی جب روڈ ایکسیڈن میں ڈیتھ ہو گئی تو یہ ویکٹی جو بشت ہے جس نے پیسہ ڈالوا کے پلیزن ویلی فانڈیشن کی جمین خریدی اس ویکٹی نے ایوی پریم نات کو انفارم کیا کہ اس کو دو دن کی چھٹی چاہیے پرمانک بات یہ انفارم کیا دو دن کی چھٹی چاہیے کیونکہ میرے سالو بھائی کی ریوڈ ایکسیڈن میں ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہمیں بتایا گیا ہے شری ایوی پریم نات نے اس کا بھی فائدہ اٹھایا اور شری جو مرتک ہیں گوپال سنگھ ان کے دستاویز ان کا ادھار کارڈ اپنے اس ویکٹی گوپال بشت سے مگا لیے اور اس کے نام سے بیک ڈیٹ میں شری امیت شری واسطہ جی کے خلاف اور ان کی ٹیم کے خلاف ساری جاز ایجنسیوں کو چٹھیاں بھیجیں یہ کام بہت ایزیلی پرمانت ہو جائے گا جس دن کو شری گوپال سنگھ میں نہیں تھے یہ پرمانت کرنا بہت ڈیفکٹ نہیں ہے کہ جو چٹھیاں سی وی سی سی بی آئی کو بھیجی گئی جن کو آدھار بنا کر اب اس روحیل نام کے ویکٹی نے یاچکہ ڈالی ہے جس میں امیش شری واسطہ آئی پی ایس اور ان کی ٹیم کا نام ہے وہ چٹھی اس ویکٹی گوپال سنگ جی کی مرت کے بعد کوٹ رچت کر کے بھیجی گئی ہیں تو جلدی ہی اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں یہ جو بسٹ نام کا ویکٹی ہے ہلدوانی ویجیلن سیکٹر کی ٹیم نے جو اپنی ریپورٹ دی ہائی کوڈ کو اس میں اس گوپال بسٹ جو پہاڑ کے ہیں نامی ویکٹی ہیں اور اس ایوی پریمنات نام کے منصق ویکلانگ ویکٹی اور ان کی پتھنی کے وکیل ہیں ان کا بھی جکر ویجیلنس ٹیم نے کیا ہے مگر نا جانے کن کارانوں سے ان پر ایف آئی آر میں درج نہیں کرائے گیا تو دوستو ایک سمان درگھٹنا کو ہتیا کا نام دینے کے پیچھے بھی گریٹ ویکٹی ایوی پریمنات کا نام سیدھے سامنے آگیا ہے ہم نے اتنا کر لیا ہے باقی امید ہے کہ اترہ کھنٹ پولیس اپنے وشال تنتر کا اپیوگ کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر ہی لے گی رہی دم پر سو کروڑ سے ادھ کی گارمنٹ ایکسپورٹ وست نیریات کی کمپنی کھڑی کی تین ہزار سے ادھ لوگوں کو پندرہ برس تک روج گار دیا بھارت سرکار کے ادیوگ منترالے نے گورنمنٹ آف انڈیا کے انڈرسٹری منسٹری نے ان کی کمپنی کو سٹار سٹار ایکسپورٹ ہاؤس کا درجہ دیا ہے سترہ برس تک کام جم کر چلا دوزار سترہ میں ویپار میں نقصان ہوا ہماری کمپنی کا ایکاؤنٹ بینک میں نون پرفارمنگ ایسٹ ہو گیا تب کل اٹھائیس کروڑ کے لگ بگ دیرداری تھی گیارہ کریوب قریب ہم نے بینک کو اپنی سمپتی بیچ کے چکا دی ہے بچے سولہ کروڑ جن کو ابھی چکایا جانا باقی ہے اور بینک وں سے بات چل رہی ہے یا چکا میں اس بات کا فائدہ اٹھائی گیا میری نیجی سمسیہ کا اور خرمہ کا گھوٹالہ مجھ پر اور شریع امیت چلتے چلتے اور بتا دوں اتنی بارہ سال کی کا ایک کورا ہے تو بھول جاتا ہوں کہ اس مانسی گروپ سے وکشک دماغ والے وکتی ایوی پریمنات کی یہ موڈس اپرینڈی ہے جو بھی اس کے خلاف کچھ کرتا ہے اس کے خلاف یہ گھٹیا آروپ لگانے سے نہیں چھوٹتا جب ہم نے اس کی جمین پکڑوائیں اس سمیں اترہ کھنڈ کے راجت سو ریونیو سیکریٹری شری منجل کمار جوشی نام کے ایک آئی ایس آفیسر تھے جن کی میرے سے کوئی رشتداری نہیں کوئی پریچے بھی نہیں ان پر بھی اس نے آروپ لگایا یہ کہتے ہوئے کہ شری منجل کمار جوشی شری منجل کمار جوشی شری منجل کمار جوشی جو ہیں وہ میرے رشتدار ہیں اور میرے نام پر جمینوں کا کاروبار کرتے ہیں 2011 میں جب ہم نے ان کی پتنی پریمنات دورہ فرجی وارا کر جمین خریدنے کا پرکاشن کیا تھا سماچار کا تو اس کی جانت شاید منجل کمار جوشی جی نے کی تھی تو وہ ان کے ایوی پریمنات کے نشانے پر آ گئے تھے اور ایسے ہی آروپ شری امیت کمار شری واسطہ اور ان کی ٹیم پر لگائے گئے میرے آفس نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہتیا کا آروپ لگایا گیا ہے جس وقتی پر جس وقتی کی ہتیا کا آروپ آمیت شیواستو جی پر لگایا ان کا نام گپال سنگھ نہیں مہون سنگھ ہے اس کو صحیح کر لیجیے گا تو دوستو یہ ہے کہانی کا سچ اپنے کرانتی ویر میتروں جنہوں نے بہت بہت